اور جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی چاند رات سورو شور پہ ہوگی اور بہت سارے دوست اس ویڈیو کو مس بھی کر دیں گے لیکن جو دیکھیں گے وہ گرلز لکھی ہوں گی کیونکہ بہت چھوٹی سی ٹپ کے ساتھ میں حاضر ہوئی ہوں جس سے آپ کا ایسا زبردست فائدہ ملنے والا ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے بہت سارے کومنٹس مجھے پہلے بھی آئے تھے کہ آپ میک اپ کو دیر تک قائم رکھنے کے لیے تو ٹپ ہمیں دیں تو اس ٹپ کے لیے میرے حساب سے پیس ٹائم یہ ہی تھا کیونکہ عید پر تو سپنے ہی میک اپ کرنا ہوتا ہے تو چونکہ بہت زیادہ گرمی میں یہ عید آئی ہے اور میک اپ کا ستیا ناس ہو جائے گا لیکن آپ کے میک اپ کا ستیا ناس نہیں ہونے دیں گے بہت کم ٹائم میں بہت چھوٹی سی بہت ہی چھوٹی سی ٹپ آپ کو دیں گے جس کا کمال اتنا بڑا ہوگا کہ آپ بلکل حیران رہ جائیں گے تو گرلز آپ نے کرنا کیا ہے کہ میک اپ کرنے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے میک اپ کی پیاری کرنی ہے بہت زیادہ میک اپ مانت کیجئے گا کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہے لائٹ سا نیچرل میک اپ کریں آپ کو بہت اچھا لگے گا انتو چلیے جلدی سے پوائنٹ کے طرف آتے کرنا کیا ہے کہ جب بھی آپ بیس سپلائی کرنے لگیں میک اپ کرنے سے پہلے تو آپ نے تیس منٹ اپنے سکین پر برف کی مساج کرنی ہے آئس کی ٹھیک ہو گیا تیس منٹ جس نے برف کی مساج کر لی اس کو میں گیرنٹی سے لکھ کے دیتی ہوں کہ اس کا میک اپ کم از کم چار سے پانچ گھنٹے کہیں بھی نہیں جائے گا اس کے بعد وہ تھوڑا سا اپنی اصلی حالت میں آنا شروع ہو جائے گا اور اس کو میں بہت ساری جگہوں پر اس فارمولے کو اپلائی کر چکی ہوں ابھی لاسٹ ہی منت میں میں نے ایک پرائیڈل بھی تیار کیا ہے تو اس کے میں نے یہی اس کو ٹریٹمنٹ دیا کیونکہ بہت زیادہ گرمی کی وجہ سے بہت زیادہ ٹینشن تھی تو اس کو اس کا اتنا زبردست ریزلٹ ملے کہ اس کی بیس جہاں پر ٹکی تھی ٹکی ہی رہ گئی اور بہت اچھا اس کا میک اپ ہوا کیا کہ جب آپ کی بیس کی بنیاد اچھی بن جاتی ہے تو باقی کا میک اپ بھی زیادہ پیارا لگتے ہیں اگر آپ بیس میں جلد بازی دکھاتے ہیں تو باقی میک اپ آپ نے بہت عالی قسم کا بھی کیا تو وہ برا لگتے ہیں تو بہت زیادہ جلدی دکھانے میں فٹ افٹ پرش پھیڑنے میں جلدی منت کیجئے تیس منٹ نکال لیں اس کے بعد موجے موجے ہیں تیس منٹ آپ نے برف کی مساج کرنی ہے نہیں تو بیس منٹ تو مست ہے تو جتنی دیرہ آپ اس کو ٹکانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی بیس کہیں بھی نہیں جائے گی اور اسی ویڈیو کو بڑھانا تو میں نہیں چاہتی تھی اس کو سیپرٹ بھی کرنا چاہتی تھی پر آپ لوگ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتے تو اسی میں ہی دوسری ٹپ کی طرف آ جاتا ہے آپ نے اس کے لیے سب سے پہلے جو بیس اپلائی کرنی ہے کوشش کیجئے کہ فاؤنڈیشن کا استعمال جو تو ریگولر کرتے ہیں وہ کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس لوگ ایک 3 ایکس آ جاتی ہے بیس جو ہے اس کو آپ اپلائی کریں کیونکہ اس کو بہت ساری جگہ پر ٹرائی کیا گیا ہے کہ اس فارمولر کے بعد کبھی بھی جو ہے وہ آپ کو پریشان نہیں کرتے تو تیسرے نمبر پر میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ کی ایک بیس کا استعمال کیجئے پارڈر بیس جو ہوتی ہے جو سپنج کو گھیلہ کر کے بنتی ہے کیونکہ بہت ساری لڑکیاں نہیں جانتی ہوتی بات کو سمجھتی نہیں اس لئے میں زیادہ وضاحت سے بتا رہی ہوں اس کو اپلائیٹ سا اپلائی کیجئے اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کرنا میں زیادہ اس کو نہیں بتانا چاہ رہی کہ آپ ترہ ترہ کی چیزیں استعمال کرنے کے سکروں میں پڑ جائیں گی میک اپ کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ تمام کی تمام لگا لیں تو یہیں پہ آکے کام خراب ہو جاتا ہے گرمی بہت زیادہ لائٹ سا میک اپ کیجئے برف کے مساج کرنے کے بعد جب آپ پر اس کو اپلائی کریں گی تو آپ دیکھیں گی کہ وہ ایک دم پہ ایک دم سے آپ کی سکن کے ساتھ چپک جائے گا آپ کو پسینہ نہیں آئے گا تو وہ خراب نہیں ہوگی یہیں پہ تیسری ٹپ پی لے لیجئے کہ آپ جس برف سے مساج کرنا چاہتے ہیں اس میں چھوٹا سا پیس منتھول کا ڈال لیجئے بلکل چھوٹا سا اس سے یہ ہوگا یہ وقتی طور پر آپ کے جب مسام بند ہوں گے تو آپ کو پسینہ نہیں آئے گا پسینہ نہیں آئے گا تو آپ کی بیس خراب نہیں ہوگی نہیں تو یہ صرف برف کی مساج سے بھی چل جائے گی ٹھیک ہو گیا تو اس برف سے آپ مساج کریں جس میں تھوڑا سا منتھول جو ہے وہ آپ نے اپال لیا ہو یا پانی میں مکس کر لیا پھر اس کو جمع کے بھرک بنا لیجئے پھر بیس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ خالی شائنر کو اپلائی کر لیجئے سب کا اپنا طریقہ تو کچھ بلکل لانسٹ میں اپلائی کرتے ہیں تو ہلکا سا آنکھوں پہ آپ شیڈ لگائیے بلکل لائٹ کلر کا جیسے براؤن لائٹ پیپی پینک اس کے بعد یہ آپ کی سکن کے حساب سے ہوگا یا ڈریس کے حساب سے لیکن شیڈ بلکل لائٹ سا اپلائی کے جئے اس کے بعد سمپلی لائنر اور مسکارا اور پیارہ سا مکلوز لگا لیجئے یا جو لیپسٹک آپ کے ڈریس کے حساب سے اس کے علاوہ ہلکی سی بینگلز پہنیے زیادہ نہیں اور اپنا ڈریس پہنی اور بلکل ریڈ ہو جائے اچھا سا سینٹ لگائیے تو بارال یہ سب آپ کی مرضی ہے مجھے صرف میک اپ سے ریلیٹیڈ بتانا تھا تو ویڈیو ختم ہوگئے اس میں جو تین ٹپس ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپپل رہیں گی اگر اسی ساپ سے آپ چلیں چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں تو آپ دیکھئے گا فائدہ آپ کی سوچ سے بھی ڈبل ہوگا اب چلدی سے چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف کیونکہ لیسن کی طرف سے چھوٹی آج بھی نہیں ہے آج کے لیسن میں آپ کو یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ کا ایک لفظ زخم بھی لگا سکتا ہے اور مرہم بھی بن سکتا ہے اور اس کا اختیار آپ کے پاس ہے اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو پیل کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ